اسلام علیکم فرینڈز مطلق ویڈیو بنا کے یوٹیو پہ ڈال دوتا کہ انڈیا پہ جو مزید لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں بھی انفرمیشن مل جائے اس کے علاوہ پاکستان سے اور نپال سے بھی مجھے لوگوں نے میسیجز گیرا کر کے یہی سوال پوچھا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے مطلق ایک شارٹ ویڈیو بنا دوتا کہ لوگوں کو اس کے مطلق انفرمیشن مل جائے وہ انڈیا سے جس بائی نے مجھے میسیج کیا تھا وہ پٹیالا کے رہنے والے تھے اور وہ سیکیورٹی ویزا پہ یو اے ای جانا چاہتے تھے ایک تو ان کا ایج سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ ان کی تھرٹی سکس ایج تھی اور جو ہے نا انہوں نے پوچھا کہ وہ مطلق کس ایج تک بنا سیکیورٹی ویزا میں یو اے ای جا سکتا ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ جب انہوں نے اپلائے کیا تھا تو انہیں ای ویزا ملا یو اے ای کا لیکن ان کے معنی میں یہ تھا کہ انہیں دو سال کا یا ایک سال کا سٹیمٹ ویزا جو ہے پاسپورٹ پہ جو سٹیمٹ ہوتا ہے ورک ویزا وہ مل گا لیکن جب انہیں ای ویزا ملا تو وہ تھوڑے دھر گئے تھوڑا سکیلڈ ہوگے کہ مطلب اگر ای ویزا جو ہے نا وہ تو ویزٹ ویزا کے لیے یوز ہوتا ہے لوگوں کے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ ای ویزا جو پیپر ویزا جو ملتا ہے وہ ویزٹ ویزا کے لیے یوز ہوتا ہے اور جو ورک کے لیے جاتے ہیں انہیں سٹیمٹ ویزا چاہیے ہوتا ہے لیکن پھر انہوں نے مجھے اپروچ کیا ورٹس ایپ پر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ انہ نے مجھے اپنے ہی ویزا کی کافی بھی سینڈ کی کہ یہ دیکھے جی مجھے تو یہ ویزا ملے اور یہ ویزا مطلب جو میں نے کافی زیادہ پیسے ادھر سبمیٹ کیا ہے یہ نہ ہو میرے ساتھ فراڈ ہو جائے تو یہ ویزا صحیح ہے یا نہیں صحیح مجھے یہ کنفارم کر دیں تو سب کی انفرمیشن کے لیے یہ عرض ہے کہ یو اے ای میں جو بھی مطلب ورک ویزا کے لیے بھی جانا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے انٹری ویزا دیا جاتا ہے جسے ہی ویزا بھی بولتے ہیں وہ پیپر ویزا ہوتا ہے اس پہ آپ کے وہ دو مہینے کا ویزا ہوتا ہے آپ کو جو ایشو ہوتا ہے اور اس پہ جو ہے نا آپ کی کمپنی کا نام بھی منشن ہوتا ہے اور آپ کا ٹریٹ جس میں آپ کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی منشن ہوتا ہے اور اس نے جب مجھے ہی ویزا سینڈ کیا تو اس پہ سیکیورٹی گارڈ منشن تھا اور اس کی کمپنی کا نام بھی منشن تھا میں جب یو اے ای آیا تھا تو میرے ساتھ بھی مجھے بھی وہی ویزا ملا تھا تو میں نے اسے بتایا بھائی یہی ویزا ہوتا ہے مطلب آپ کو یہ ویزا ملتا ہے جب آپ یو اے ای پہنچ ہوگے وہاں پہ آپ کا میڈیکل ہوگا وہاں پہ آپ کا پی ایس بڈی کلیئر ہوگا اس کے بعد آپ کو وہ سٹیمٹ ویزا دو سال کا دیں گے ایکچلی ایسا ہوتا ہے کہ انٹری ویزا کے دوران وہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے قابل ہے بھی کہ نہیں مطلب وہ پی ایس بڈی کلیئر کریں گے یا نہیں کریں گے میڈیکل کلیئر کریں گے یا نہیں کریں گے اگر کوئی پرابلم ہو پہلے تو وہ سیٹل کرنے کی وہاں پہ کوشش کرتے ہیں اگر پھر بھی وہ بندہ سیٹ نہ ہو سکے تو دوبارہ اسے واپس بھیج دیتے ہیں مطلب اپنے کنٹری میں پاکستان سے ہو یا انڈیا سے ہو یا نپال سے ہو تو اسے واپس بھیج دیتے ہیں تو کنفرم یہی کرنا تھا کہ پہلے انٹری ویزا ہی ملتا دو مہینے کا وہ وہاں پہ جا کے آپ کا میڈیکل ویرا پی ایس بڈی کرنے کے بعد آپ کو دو سال کا سٹیمٹ ویزا ملے گا ایج ایج سے ریلیٹڈ جو سوال تھا ان کی تھرٹی سکس ایج تھی جو کمپنیز ویرا ڈیفرنٹ جو ہے نا ہائر کرتی ہیں پاکستان میں انڈیا میں وہ اپنی جو ریکوائرمنٹس لکھتی ہیں ایڈ جو دیتی ہیں ان میں وہ اپنی چاہیے یا فورٹی یر چاہیے یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے وہاں پہ پی ایس بڈی میں میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ فورٹی فائف ایج تک بھی آتے ہیں لیکن یہاں سے کمپنیز والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ینگ بندوں کو ساتھ لے کے جائیں ٹھیک ہے تاکہ مطلب وہ جو نا انہیں پی ایس بڈی ہے مطلب جو کلیر کرنے میں پرابلم نہ ہو ایک تو ایڈوکیٹڈ ہو مطلب انگلیش بول چال ان کی اچھی ہو اور تیسرے نمبر پر ان کی ایج فورٹی فورٹی سے کم ہوتا ہے کہ وہ پی ایس بڈی ایزیلی کلیر کر لے کیونکہ اگر پی ایس بڈی میں وہ جو ہے نا ایک سائز ورا مطلب جو ان کا ٹیسٹ ورا ہوتا ہے تو اس میں یہ نہ ہو وہ فیل ہو جائیں اس لئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ فورٹی سے کم ایج کے لوگ وائر کریں تو اس کے لئے وہ ایک جیلم کے ہمارے بھائی ہیں پاکستان جیلم سے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا کچھ آفتے پہلے انہوں نے ان کا ویٹ بہت زیادہ تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہے نا مطلب میرا ویٹ اس طرح جو ہے ایک سو بیس کیجی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا پی ایس بڈی کے لئے جا سکتا ہوں تو انہیں میں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنا ویٹ کم کریں اتنے ویٹ کے ساتھ آپ ہو سکتا ہے ایک سیپٹ نہ ہوں ٹھیک ہے تو پھر میں نے ایک جو ہمارے نپالی سپروائزر سے ابودعبی میں ان سے کانٹیکٹ کیا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ آپ کی آئیٹ کے ساتھ چیک ہوتا ہے اور آئیٹ کے ساتھ آپ کا ویٹ ہوئی ہو جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ اس کا ایک سکیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی خاص ان کے میئرمنٹ نہیں ہے مین ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا آپ کی پرسنیلٹی اچھی ہونی چاہیے اور آپ مطلب جو ہے نا آپ کی لک اچھی ہونی چاہیے اور تیسرے نمبر پہ آپ وہاں پہ جو آپ کا ٹیسٹ ہوئی رہا ہے وہ آپ کلیر کر سکیں اور آپ کو جاب کے دوران آپ کے ویٹ کی وجہ سے کوئی ایشو نہ ہو لیکن کمپنیز ہوئی رہا یہ ہی چیک کرتی ہے کہ مطلب یہاں پہ جو ایڈ ہوئی رہا چلتے ہیں ان میں جب ویٹ کے بارے میں منشن کرتے ہیں تو وہ ایٹی ایٹی فائف یا ایٹی کیجی لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ کا ویٹ نہ ہو اور ساٹھ کیجی سے کم نہ ہو لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی اگر آئیٹ زیادہ ہے تو آپ کا ویٹ زیادہ بھی ہے تو وہ چل جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں آپ کا ویٹ جتنا کم ہوگا وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے تاکہ آپ کے لیے ادھر کوئی پرابلم نہ بنے کیونکہ پاکستان سے تقریباً اب تو میرے خیال میں آٹھ لاکھ دس لاکھ روپے لوگ لے رہے ہیں ویزا کے لیے ٹھیک ہے جو ابودہ بھی میں جاب کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستانی کرنسی ڈاؤن ہوگی ہے یہاں سے بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں اگر آپ یہاں سے اتنے پیسے لگا کے جائے اور وہاں پہ آپ کے لیے کوئی پرابلم بنے تو یہ بھی مدلو جانا وہ فیر نہیں ہوگا پھر تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ مدلو اگر آپ اتنے انٹریسٹیڈ اور سیکیورٹی جاب میں جانے کے لیے تو آپ پہلے آپ ورک آؤٹ کریں اپنا ویٹ کم کریں تاکہ آپ کو آپ کے ویٹ کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو اس اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی قویسٹن پوچھنا ہے تو وہ ڈسکرپشن میں میں واٹس اپ نمبر دے دوں گا اس پہ آپ کونٹیکٹ کر کے آپ قویسٹن پوچھ سکتے ہیں اور یہ ایک بات کلیر کر دوں کہ میں ٹریول ایجنڈ نہیں ہوں لیکن میں اپنے ایکسپریئنس جو ہے نا جو مجھے ہوا یو اے ای میں جو میں نے دیکھا جو ٹریولنگ کے دوران میں نے سیکھا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو میرے دوست میں رہا ہے ان سے انفرمیشن لے لیتا ہوں اگر مجھے کچھ چیز نہ پتا ہو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے اگر کسی کی ہیلپ ہو سکے تو وہ بہتر ہے اور یہ ہے کہ مطبع اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی جتنی بھی ہیلپ ہو سکے کروں کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں کے دوران جو میں نے سیکیورٹی ویڈیو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز شروع میں لگائی تھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان کی ہیلپ کر سکوں نیکسٹ ویڈیوز میں بھی میں آپ کے ساتھ مزید سریولنگ جو ہے نا ایکسپریئنسز شیئر کروں گا ایک آج کل کرکستان سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ایشو چال رہے پاکستان میں جواز بہت زیادہ چال رہی ہیں کرکستان سے ریلیٹڈ اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا اور عراق میں جو لوگ جا رہے ہیں ورک ویزا کے لیے اور ویزٹ ویزا پہ جا کے ورک کرتے ہیں وہاں پہ اس کے اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بناؤں گا اور اس کے علاوہ انگلیس ٹیچرز جو میام آر میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے میام آر میں کیا سکیم چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بناؤں گا تو یہ سب دیکھنے کے لیے آپ انٹرچ رہیں انشاءاللہ جب بھی ٹائم ملے گا میں آپ کے ساتھ مزید جو اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا کانلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تا کہ مزید لوگوں کو بھی انفرمیشن مل سکے تھانکیو سو بچ